بینفیس سسٹم جسے حکومتی امداد کہتے ہیں اوورسیز پاکستانی یا اوورسیز کوئی بھی لوگ کیوں نہ ہوں اور پاکستان آج میں آپ کو بینفیس سسٹم کے بارے بتانے کوش کروں گا کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے کیا کوئی بھی ملک اپنے اوورسیز لوگوں کے وجہ ترقی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا دیکھیں بینفیس سسٹم کیا ہے جتنے بھی جو لوگ ہیں جو اوورسیز ہیں جو پاکستان کی ہوں یا کسی ملک کے کیوں نہ ہوں جو مغریب ممالک میں جاتے ہیں خاص طور پر یورپ امریکہ کینیڈا وغیرہ میں اگر آپ کو جاب وغیرہ نہیں ہے گار وغیرہ نہیں ہے تو آپ اپنی لوکل گورنمنٹ کے پاس جاتے ہیں ان کے مطالعے ہیں کہ ہمارے میرے پاس مطلب ہے ہرچاؤں چکرنے کے لئے کوئی پیسے نہیں ہیں اور رینے کے لئے چھاتے بھی نہیں ہیں تو آپ کہیں کوئی کوئی انتظام کرنے کوشش کرتے ہیں اس میں آپ کافی آپ کر سکتے ہیں ترقی آ چکی ہوئی ہے جو ہافتہ میں جب بات کروں گا پاکستان کے ساتھ کہ آپ پاکستان کی جنریشن کی جنریشن آپ کہہ سکتے ہیں کہ شہروں کے شہر جہاں پہ جو ہیں جسے منچسٹر برمنگم بریڈ فورڈ لیوٹن اور کئی بھی اور شہر ہیں یہ شہروں کی بات نہیں لندن کے اندر بھی ہر جگہ پہ ہمارے اکثر پاکستانی جو ہیں وہ بینفیٹ کے اوپر رہ رہے ہیں اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے گورے بینفیٹ پہ نہیں رہتے لیکن آج کا موضوع ہمارے گورے نہیں ہیں یہ ان کا ملک ہے ہم ان کے ملک میں آئے ہوئے ہیں اگر ہم نے اس چکر میں ان کے ساتھ موازنہ کرنا تو صرف اس چکر میں ہر چیزیں موازنہ کرنا پڑے گا ہم پکنچوز نہیں کر سکتے یہی ہماری نکامی کے وجہ ہے جہاں ہم پکڑے جاتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ انہیں انجھ کر رہے ہیں وہاں سے مسئلہ مسئلہ شروع ہوتے ہیں دیکھیں مسئلہ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری منافقت یہاں پہ شروع ہوتی ہے جس کے وجہ سے آج ہم اس مقام کے نکامی آپ کہہ سکتے ہیں منافقت کے گھر میں گر چکے ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنی مرضی کا اسلام بنا لی ہوئے ہیں اور اپنی مرضی کی احلاقی اقدار بنا لی ہوئے ہیں دیکھیں بینفیٹ جو ہوتے ہیں بینفیٹ ٹیکس پیر کی منی ہوتی ہے جس ہے پاکستان میں جو اتنا ٹیکس کا سسٹم نہیں ہے لیکن یہاں مغربی مالک میں آپ کہہ سکتے ہیں یورم میں امریکہ کینیڈا کے اندر یہاں ٹیکس کا سسٹم بڑا مضبوط ہے اگر آپ کوئی بھی جاب کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں آپ نے ٹیکس دینا ہے اب وہ جاب گیا بھی ہو سکتی ہے ایک پروسیچور جو ہے جو جسم فروشی کرتی ہے وہ بھی اپنا کتر ٹیکس دیتی ہے شراب جو جہاں بنتی ہے جو شراب بیجتے ہیں وہ بھی دیتے ہیں جہاں جوہا کھیلا جاتا ہے یعنی آپ سمجھ لکھ سکتے ہیں کہ ہر بندہ ہر بزنس یہاں پر ٹیکس دیتا ہے وہ جو ٹیکس کٹھا ہوتا ہے اس ٹیکس سے آپ دیفرنٹ قسم کی الوکیشن ہوتی ہے یعنی کچھ ٹیکس جو ہوتا ہے وہ کٹھتے ہیں روڈ کی مینٹینس کے لیے اور خوستال کے لیے اور باقی جگہ میں جاتا ہے اسی ٹیکس میں سے لوگوں کو بینڈ فیڈ ملتا ہے اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں ہمارے کئی جو بائی جو ہیں جو خلال رہاں بڑی باتیں کار رہے ہوتے ہیں اور یہاں پر کٹھیں بارے اسلامی بان رہے ہوتے ہیں بڑے چگہ شگہ پینے ہوتے ہیں انہوں نے سمجھتے ہیں ہم اسلام کے بارے نبردار ہیں اتنے منافق ہیں اب ان سے پوچھے کہ اگر آپ اسلام کی صحیح باتیں کرتے ہیں تو آپ یہ بینڈ فیڈ کیوں لیتے ہیں میں یہاں پر کسیوں کا فتوے دگانے نہیں بیٹھا وہاں نہ ہی میرا کوئی آپ کا صحیح میری کو اتنی حیثیت ہے لیکن میں آپ کو حقیقت دانے کوشش کر رہا ہوں اگر میں گلت کر رہا ہوں تو آپ مجھے آپ کریکٹ کر سکتے ہیں جتنے بھی لوگ بینڈ فیڈ آپ قطل لیتے ہیں آپ جاہے کنسی بھی کنفارم کر سکتے ہیں پاکستانے کسی بھی عالم سے اور یہاں بھی کسی بھی عالم کے ساتھ کہ یہ بالکل خرام ہے صرف ان لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ اسلام کا نام لگا کر دوسرے پر فتوے لگاتے ہیں اور اسلام کا نام لگا کر انہوں نے اپنے سارے معاشرے کے اندر اپنے منافق دکھائی ہوئی ہے جو ان کا بینڈ فیڈ مل رہے ہوتے ہیں وہ بینڈ فیڈ کوئی بھی ہو سکتا ہے کسی کا ٹیکس کی پیسے بھی ہو سکتے ہیں یہ سارے ٹیکس جو کٹھا ہے شراب کی کمائی ہے جو ایک عورت جو ہے کوئی بھی آپ نے جسم فروشی کر رہا ہے جو جوے کھیلے جا رہے ہیں وہ جو پیسے آ رہے ہیں وہ اسی سے آپ کا مل رہے ہیں اس سے آپ کا ہاندن چل رہا ہے اس سے آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں پاکستان کے پنڈوں کے اندر جا کے انہوں نے وہاں پہ اپنے گارگورو بنائے ہوئے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں جھوٹ بول کے تو وہی چکر نا یہاں پہ سارا کچھ اسی وجہ سے آج مقام پہنچے ہوئے ہیں کہ ہم نے اس بہاں پہ بالکل اپنی آنکھیں بندے کی ہوں کہ پیسے ہی آ رہے ہیں کسی بھی قوم کی جو کہتے ہیں منافقت جو ہوتی ہے کوئی بھی قوم تباہی اس لیے ہوتی ہے کہ جو اس قسم کے مقصد چکروں میں پڑ جاتی ہے کہ صرف جو چیزیں آ رہی ہیں آن دو دوسرے متاثر کو تحصر کرنے کے لیے کہ میں بڑی بڑی رشاہ ہوں یہی وجہ سے ہے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ آکے ہم نے پاکستانیوں کے آپ کے جو ریزلٹ آتے ہیں اس کے اندر ہم بالکل نیچے ہیں اس کے وجہ یہی ہے کہ ہمارا کا سارے کا سارا فوکس جو ہے نا لوگ آگے کے در جا رہے ہیں ہم پیچھے کے در جا رہے ہیں سارا کا سارا فوکس ہمارا سکاہ پہن لو لمنے میں چوکے پہن لو دڑھیوں رہ لو جیب سیاں اور بڑی بڑی باتیں کرو اب میرا مقصد یہاں کسی کا مزاخرانہ نہیں ہے دیکھیں میرا مقصد صرف یہ ہے کہ منافقت سے بہن نکلنا پڑے گا اس لیے کہہ دیئے گیا قرآن کے اندر کے سب سی نیچے علی مقام جو ہے منافقت ہے کیونکہ وہ آپ کو شبد آبازی میں باتیں کرے گا شبد آبازی دکھائے گا اپنے اپنے خلیے کے ذریعے اور آپ کے اندر بتانے کوشش کرتے ہیں میں کتنا نیک ہوں اور اس طرح سے ہوں اسی وجہ سے آپ دیکھیں پاکستان میں کیا حال ہے وہاں بھی یہ کوئی چکر ہو رہا ہے لیکن آج میں موضوع پاکستان نہیں ہے آج میں جو لوگ ہیں جو یورم میں رہتے ہیں امریکہ کرنے کے اندر رہتے ہیں اور جو بحروپی ہیں جو شبد آباز ہیں اور منافقت لوگ ہیں یہ سارے اب یہ سارے کے سارے ہاندران بینٹ فیٹوں پر رہا رہے ہوں گے اور یہ شبد آبازی ہیں کر رہے ہوں گے اور بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوں گے ان کی عورتوں نے اور یہاں پر خود بھی داریوں نہیں رہا کر بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوں گے اور ساری بینٹ فیٹ لے رہے ہوں گے یہ سب حرام کی قدر کمائی کھا رہے ہیں یہ سب بشرب اور بغیرت ہیں اور انہوں نے آج تک ایجوکیشن کے اندر ہور کسی چیز میں کوئی نام پیدا نہیں کیا بہت کم لوگ ہیں آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہیں ہمارے پاکستانی جہاں بھی جنہوں نے کوئی نام پیدا کیا ہو اور ان کی اتدار بہت زیادہ ہے اب باقی کمیونٹری کو چیک کر سکتے ہیں انڈیجن کو چیک کر سکتے ہیں باقی لوگوں کو چیک کر سکتے ہیں وہ کہاں سے کہاں پہنچے ہوئے ہیں اور ہمارا مقام کہاں پہ ہے تو آپ کو بتانے کی میری کوشش یہی تھے کہ ان منافقوں کے وجہ سے ہماری منافقت کے وجہ سے آج ہمیں کام پہنچے ہوئے ہیں کہ یہ بغیرتوں کے وجہ سے میں بافی چاہتا ہوں آپ زبان کے وجہ سے لیکن میں بتانے کی کوشش کروں کہ یہ درد ہے کہ ہم جب اس مقام پہ کھڑے ہیں پھر بھی ہم نے اپنے آپ کو حقیقت کو سامنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے اب دوسری طرح ایک سے لوگ کہتے ہیں ملک لوگوں کے پیسے بے رہنے سے ترقی نہیں کر سکتا وہ تھرور سسٹم تو چلتا ہے نہیں کوئی ملک سے ترقی نہیں کرتا ہوتا کیا چاننے نے ایسی کی ہے ترقی کیا انڈیا نے ایسی ترقی کی ہے نہیں بلکوی ایسی ترقی نہیں کی کوئی بھی ملک آج ترقی نہیں کرتا یہ صرف اس سے لوگوں کو پاگل بنائے ہوئے ہیں جو لوگ ڈنکیاں لگا کر یہاں پہ آتے ہیں جنہوں نے اتنے دار وغیرہ لیئے ہیں وہاں پہ سا منافق لوگ آگئے اب انہوں نے ملک ٹھیک کرنا ہے جبکہ اپنا دماغی طور پر ستی لیور پس پاندہ لاکر سے آئے ہوئے ہیں پس پاندہ ذہنیت ستی قطع ہیں ان کی دماغ ہیں سارے انہوں نے ملک کے لیے کوئی کام کرنا ہے مسئلہ اسی طرح کبھی ملک ترقی نہیں کرتا ملک ترقی کرتا ہے انصاف کا بولبالا جہاں پہ ہوتا ہے جہاں انصاف لوگوں کو ملتا ہے وہاں قطع انویسمنٹ ہوتی ہے بزنس ہوتے ہیں لوگوں جبکہ ملتی ہیں اور نئی نئی ٹیکنالوجی انٹریڈیوس ہوتی ہے اب دیکھیں پاکستان نے اس چکر میں کیا کیا ہے جس ملک کو سارے قطع اسلاح وغیرہ جو ہے ایک ایک بلین کی امداد کے لیے پورے دنیا میں زلیل ہو رہے ہیں تو وہ ہمانے اس سے کہاں ترقی کرنی ہے ہم نے اب ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور ڈالر کے لیے ہم پاغل ہو رہے ہیں اب جو ڈالر جو ہے کہ مدینہ کی راستی کی جو کہتے ہیں پیسے تو نہیں نہ ہیں یہ تو ہمارے اپنے چکر کے ڈالر جو ہے گیر مسلم کی ہے پیسے ہیں جس کے لیے ہم پاغل ہو رہے ہیں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کوئی ملک سے ترقی نہیں کرتا ہوتا یہ برونے ملک پاکستانی ہیں جو ہیں اکثر زیادہ تعداد جو ان کی ہے بہت اچھے بھی ہیں میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں لیکن زیادہ تعداد ہے وہ سارے بغیرت ہیں بشرم ہے اور کہتے ہیں آپ کہتے ہیں ان پر طبقہ سارا ہے جنہوں نے اپنے جو پندوں کے اور کہتے ہیں پس پاندھا ذہنیے سے ہیں اور سارے پندوں کے لوگ پاگل بھی نہیں ہوتے سارے بڑے بھی نہیں ہوتے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں میں کہنے کا مقصد یہ ہے اب شہر سے کیوں نہ ہو وہ بھی اس طرح کے ہیں لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں سے بھی ہو سکتے ہیں اپنی ذہن نے بٹھا لیں کہ آپ برونے ملک کے جو لوگ ہوتے ہیں اسے کبھی کئی کوئی ملت ترقی نہیں کرتا ہوتا یہ اپنی ذہن نے بات بٹھا لیں اگر ہم نے آگے ترقی کرنی ہے ہمیں سر سے پہلے حقیقت کو جانا پڑے گا اپنی حیثی کو جانا پڑے گا ہماری اوقات کیا ہے جب تک ہمیں اپنی اوقات کا بات نہیں چلے گا ہمارے ترقی نہیں کر سکتا جیتنا ہے مرضی ہماری جو اوقات وہ یہی ہے جو ایک عام پاکستان میں جو کام کرنے والے ہیں ہماری چھوٹے والی اوقات بھی نہیں ہیں مسلم مالک کے اندر ہماری ہیسے چیک کر سکتے ہیں پاسپور ہماری ہیسے چیک کر سکتے ہیں حال لیہار سے تو میرے کہنے کا مقصر یہ تھا یہ بینیفیٹ کو بتانے کا مقصر یہ یہ تو بینیفیٹ والے لوگ لیتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ان کی اصلیت یہ ہے ان بغیارتوں کی بے شرموں کی جتنا ہماری بڑی 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 باتیں کریں اس لانگے باتیں کر لیں یہ کبھی بھی اپکتیں یہاں سے اوپر اٹھ نہیں سکتے اور کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے ان کی آنے والی نسلیں بھی ایسا رہیں گی اگر آپ نے ترقی کرنی ہے نا تو آپ کو اچھ سے باہر نکلنا پڑے گا آپ نے بچوں کو اچھی ایڈیوکیشن دیں اچھا خلاق سکھائیں اور ان کو اس میں لیہارے کپیٹیٹیب بنائیں اور کہ آ کے معاشر کے اندر جو عالی مقام حاصل کر سکیں تاکہ اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے اسلام کا نام بھی روشن ہوگا مولا کا نام بھی روشن ہوگا اور آپ کے ہاناں کا نام بھی روشن ہوگا اس سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اینڈرو گوں گا میری کوئی ایسی بات جب قوشن لگیسے ہماتے چاہتا ہوں میں تھانکی باری مچ